بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں آپ سے پہلے ویڈیو شیئر کر چکا ہوں دربار شریف کی لنگر کی میلا بغیرہ جو گھاؤں میں لگتا ہے تو ابھی آج لنگر چڑھ رہا ہے تو دلیا بنا رہا ہوں میں کتنی دیگے بنا رہے ہیں کیا کچھ ڈلا اس میں اور اس کے بعد اس کی تقسیم کے مطلق جو دربار میں تقسیم درکی وہ بھی دکھاتا ہوں تو دو دے گئی ہیں جی ماشاءاللہ اچھا ایک چیز میں آپ کو دہا ہوں آپ اونا پھنی ابھی اس میں ڈالا کیا ہے پہلے آپ کو یہ دکھاتا ہوں دیکھ رہے ہیں سمپل پانی ہے ساتھا اور اس میں اچھا دلیا آپ کو دکھاتا ہوں میں ایک گھوٹ ڈال دیا اچھا اس میں بھی گھوٹ ڈال دیا دیکھ رہے ہیں آپ تو ابھی اے منڈیا جاؤں اندھے کوئی دو کلو گھوٹ لیا کیا ان میں کیا ہے کلو کلو ہی دو جگہاں تھے یہ دلیا ہے جی اچھا دلیا بھیوں دی ہے گندم کا دلیا نہیں ہوتا ہے میں آپ کو نکال کر تھوڑا دیکھاتا ہوں دیکھ لیں جی تو یہ میں نے سپیشل ایک سپیشل چکی سے پسوایا ہے اس کے بعد یہ نونو کلو کی ہے نوکے جی یہ ہے نوکے جی یہ ہے یہ بالن وغیرہ گیس کا سسٹم نہیں ہے یہاں پر تو نائن نائن کے جی ڈالا ہے اور اس میں پانی آپ وہ جو ہوتے ہیں نہیں بندے کاریگر وہ خود اس حساب سے ڈال لیتے ہیں جو ظاہری سے پہتا ہے پکوائی کرتے ہیں تو نونو کلو ہی گھوٹ ڈالا ہے اس میں گھوٹ آپ چینی کا بنا سکتے ہیں نہیں دلیا گھوٹ کا ہوتا ہے صحیح نوکے جی گھوٹ ہے اور نوکے جی دلیا ہے ابھی رکھ دیا ہے اس میں لوازمات اور بھی ڈالیں گے وہ بھی دکھاؤں گا پھر تقسیم کریں گے انشاءاللہ جی تو ماشاءاللہ دیکھ لیں اچھا اس ایک دلیا میں دلیا ڈال دیا گیا ہے ابھی گھڑ گھڑ کے بعد سونف اور ابھی اس کے بعد دلیا ڈال دیا گیا ہے اچھا میں دوسری دلیا میں دلیا ڈالنے لگیں وہ آپ کو دیکھاتا ہوں میں دلیا حالیتہ آپ پانی میں بھگو دیں گے تو بھگونے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب اس میں بھگو کر ڈالیں گے تو پھر یہ اکٹھا نہیں ہوگا ابھی اس دیکھ میں ڈالنے لگے ہیں تو اس کا پانی دیکھ لیں سونف وغیرہ ڈالا ہوا ہے ریڈی ہے اوگل رہا ہے تو ابھی اس میں دلیا ڈال دیں گے بعد میں دونوں دیکھ ہیں جی ان کو ہلاتے رہیں گے آگے دیکھاتا رہوں گے انشاءاللہ لنگر اور پنجاب کی ایک دیسی خوراک ہے ابھی تو لوگ بہت کم بناتے ہیں اچھا یہ گڑ بھالا دلیا ہے پھر یہ بھی ہے ایک چینی بھالا بھی ہوتا ہے لیکن میں نے بولا گڑ بھالا جو ہے وہ ہی بیسٹ ہے تو گری میبا بغیرہ بھی اس میں جب ڈالنا ہے وہ بھی آگے آپ کو دکھاتا ہوں دیکھ لیں تو دودھ ہے جی آپ ایک دیکھ میں دو کلو ڈال لیں یہ دو کلو اس میں ڈال دی ہے اس سے ذائقہ وہ تھوڑا بڑھ جائے گا ٹھیک ہے تو دو کلو اس میں ڈالیں گے اٹھا نائن کے جی پکایا ہے آپ کو بتا ہے نو کلو تو ابھی دیکھنے یہ ماشاءاللہ اوپر تک آ چکا ہے اور دیکھ آپ دیکھنے جی اس طرف سے میں آپ کو دکھاتا ہوں دیکھ رہی دیکھ دیکھنے اوپر تک دیکھ بھی آ چکی ہے تو یہ دو دو کلو دودھ ڈال دی ہے ان میں دودھ سے ذائقہ بن جاتا اگر دس کلو کی ہوتی نا تو دس کلو میں یہ تھوڑا اور اوپر آ جاتا ہے تو پھر اس لیے یہ نو کلو کا کیا ہے دیکھنے کے لئے جو ہے چاہ رہا ہے یہ ہی ہوئیں گے جمال چاہ رہا ہے آشاء یہ تیار ہے آشاء یہ ایسا ہے کہ جو میزہ آ چکے ہیں مہلا آشاء آپ دو دو کلو گھی ڈال سکتے ہیں اچھا لوگ دیسی گھی بھی ڈال دیتے ہیں یہ کوکسا لطیف صاحب تو بہترین کوکنگ کرتے ہیں خاص کر دلیے کے معاملے میں تو دو کلو گھی آپ دیسی بھی ڈال سکتے ہیں لیکن اگر آپ آم ڈالڈا ڈال دیں تو وہ بھی بیسٹ ہے تو ظاہری سے بات ہے جی ایک آپ کوئی بھی لوازمات ہیں اس میں آپ کا جتنا جل کرتا ہے اتنا آپ لوازمات اس میں جیسا کہ اس میں آپ کا جو بھی بادام بھی ڈال سکتے ہیں وہ مشکل نہیں ہے ہم نے میبہ ڈالا ہے گھری ڈالی اور سونف ڈالے ہیں تو یہ تو آپ کے اوپر ہے